اٹھارہ سو چیانوے میں آجی کے دن مشہور شاعر فراق بورکپوری کا جنب ہوا تھا فراق بورکپوری کو شاعر کے علاوہ ایک لے خک اور آلوچک کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے مہاتمہ گاندی کے ساتھ اسیو گاندولن میں شامل ہونے کے لیے فراق نے پرشاسنک سیوہ سے استیفہ دے دیا تھا فراق بورکپوری نے اردو میں غزل، نظم اور ربائیاں لکھی ہیں وہیں ساہت اور سنسکرتی سے جڑے وشیوں پر انہوں نے انگلیش میں چار کتابیں بھی لکھی ہیں انیس سو ساٹھ میں گورکپوری کو ساہت اکادمی اور انیس سو آرسٹھ میں پدم بھوشن سممان سے نوازا گیا ان کی کتاب گلے نغمہ کے لیے انہیں انیس سو نتر میں گیان پیٹ پرسکار سے بھی سممانت کیا گیا انیس سو تیرہ میں آج ایک دن بھوپال ریاست کی راج کماری اور بھارت کی پہلی مہیلہ پائلٹ آبیدہ سلطان کا جنگ ہوا تھا اپ مہادویپ کی مسلم راجنیتی میں سکری بھومی کا ادا کرنے والی آبیدہ نے اپنے پتا حمید اللہ خان کی کیبنٹ کے ادھیاکش اور مکھ سچیو کی ذمہ داری سنبھالی تھی انیس سو انچاس میں وہ اکھل بھارتی مہیلہ سکویش کی چیمپئن بھی تھی آبیدہ سلطان کے بیٹے شہر یار محمد خان انیس سو نبے میں پاکستان کے ودیش سچیو بھی رہ چکے ہیں انیس سو تریسٹ میں آج ایک دن مارٹن لوتھر کنگ نے ہزاروں کی سنکھیاں میں جوٹی امریکی جنتہ کو سمبودھت کرتے ہوئے نسلی اسمانتہ کو دور کرنے کی اپیل کی تھی مارٹن لوتھر کا یہ بھاشر رنگ بیت کے خلاف لڑائی میں میل کا پتھر ثابت ہوا اس بھاشر سے امریکہ میں نسل بھید مٹانے کے لیے لڑ رہے لوگوں کو بل ملا دو لاکھ پچاس ہزار پردرشن کاریوں کو جب لوتھر نے لنکن میموریل میں سمبودھت کیا تو لوگوں نے بڑے جوش کے ساتھ ان کا سواگت کیا اور آج ایک دن دوہزار تین میں تدکالین برطانی پردھان منتری ٹونی بلیئر نے ہتھیار وشششگ ڈاکٹر کیلی کی آتمتیا کے خلاف ثبوت دیے تھے اس معاملے کی جانچ ہٹن آیوگ کر رہا تھا ڈاکٹر کیلی کی آتمتیا کے بعد بلیئر پر سوال اٹھ رہے تھے جس کے بعد بلیئر اس معاملے میں جانچ کر رہے ہٹن آیوگ کے سامنے پیش ہوئے بی بی سی نے اپنی ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایراک پر حملے کے لیے تیار کیے گیا دستاویزوں میں سرکار نے خوفیہ جانکاریوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہٹن آیوگ نے کہا کہ اگر بی بی سی کی ریپورٹ صحیح نکلتی ہے تو بلیئر کو اسطیفہ دینا ہوگا